ہلو اردبادی اینڈ ویلکم ٹو گوہیش کلپرگا درگاہ حضرت خطب العارفین میران سید شاہ اسماعیل خادری محبوب سبحانی ثانی الجیلی والبخدادی رحمت اللہ علیہ نیلو شریف کا عرص عمل میں آیا اس میں لاکھوں کے تعداد میں ظاہری نئے شرکت کی اور یہ عرص کافی کامیاب ہوا آئی دیتے ہیں اس عرص مبارک کے شوٹ ہالیٹس کہا کرے مجھے مشرف وفدعتی دہلی قسم خدا کی قسم خدا کی نہ چھوڑوں گا یہ وزیفت بھی یا جیلانی شہن اللہ یا جیلانی شہن اللہ یا جیلانی شہن اللہ علمدد بے اسن اللہ یا جیلانی شہن اللہ یا جیلانی شہن اللہ علمدد بے اسن اللہ یا جیلانی شہن اللہ یا جیلانی شہن اللہ یا جیلانی شہن اللہ علمدد بے اسن اللہ لانی 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 اب دل میں بس گیا ہے مدینہ حضور کا کہتے دکے گا سایا بنا دس میں پاکتا شین اللہ یا عبدالقادر جیلانی باللہی بادر محیو دیمی قلبی حاضر محیو دیمی قلبی حاضر جیلانی شین اللہ 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 اسلام علیکم رحمت اللہ و برکاتہ آج بطاری دس ربیو ثانی چھے نومبر بروز اتوار نیلوٹ شریف میں حضور غصور سخلہ انغوصل عظم دستگیر رضی اللہ تعالی عنہ کا اور اس مبارک منایا جا رہا ہے نیلوٹ شریف میں حضرت میرا سید شاہ اسماعیل خادری آقای نیلوٹ شریف یہاں پہ ہیں درگا شریف موجود ہیں یہاں پہ ان کے آستانے پہ آج کثیر تعداد میں لوگوں کی شرکت ہے اور اس کے موقع پہ فیضیاب ہونے کے لئے لوگ دور دور سے تشریف لائے ہیں مہاراشترا کرناٹا تلنگانا آندرا اور بھی کئی دوسرے اسٹیٹ سے لوگ یہاں پہ موجود ہیں آپ کے بارگاہ میں آکے فیضیاب ہونے کے لئے تشریف لائے ہیں اور یہ جو گیرمی شریف کا سلسلہ نیلوٹ شریف میں منایا جاتا ہے یہ حضور سرکار میرا سید شاہ اسماعیل خادری آقای نیلوٹ شریف نے اپنی حیات مبارک میں ہی حضور غصپاک کی گیرمی شریف منایا کرتے تھے آج بھی وہی سلسلہ جاری اور ساری ہے ابھی خوالی کا پروگرام ہوگا محفیل سما ہوگی اس کے بعد جلو سے سندل نکلے گا اس کے بعد صبح فجر سے پہلے یعنی چار بجے مراسم سندل مالی ادا کی جائے گی اس کے بعد جشن چراغہ منائے جائیں گے شام میں جلسہ ہوگا اور پھر محفیل سما ہوگی اس کے دوسرے دن یعنی آٹھ تاریخ کے دن صبح میں زیارت کے مراسم انجام دی جائیں گے پھر اثر کے بعد درکاہ کی جو مسجد ہے مسجد میں ختم قرآن اور دعا فاتحہ کی جائے گی اس کے بعد پھر بارکہ شریف میں بھی دعا فاتحہ ہوگی ارس شریف میں جو لوگ ظاہرین آئے ہیں میں ان تمام کا تہہ دیل سے شکریہ آدھا کرتا ہوں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ جو بھی مراد لے کے آئے ہیں جو بھی ان کے منتیں ہیں اللہ تعالیٰ حضرت مینہ صحیح شاہ اسماعیل خضری آقا نیلور شریف کے وسیلے سے خبول اپنی بارگاہ میں خبول فرمائیں اور جو بھی عیسال سواب کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ یہ عیسال سواب صدقے میں ان کے وسیلے سے حضرت مینہ صحیح شاہ اسماعیل خضری آقا نیلور شریف کے وسیلے سے ان کے تمام جائز دعائیں کو قبول فرمائیں اسلام علیکم ونحمت اللہ وبرکاتہ میں تمامی اہل سنت و جماعت کی جانب سے سجادہ نشین آستانہ نیلور شریف وہ ان کے قانوادے کو مبارک بات دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کے انوار و برکات تاثب قیامت جاری و ساری رکھے اور ہم تمام وابستگانے خادریہ سے گزارش کرتے ہیں کہ اس پر آشوب دور میں سلسلے سے وابستہ رہیں اور یقیناً قرآن و حدیث کی روشنی میں انہی سے فضوز و برکات حاصل کریں یہ ہمارے ایمان کے قلعے ہیں موسیقی 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 موسیقی